جی تو یوٹیوب کے دنیا کے دوستو حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے پاکستان کرگٹ میں چیزیں ابھی بڑی تیزی سے بدل تو نہیں رہی ہیں لیکن بدلنے کی خبریں یا اطلاعات یا باتیں ضرور ہو رہی ہیں اور اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کرگٹ بورڈ کا چیئرمن کون بنتا ہے پی سی بی کے چیئرمن نجم سیٹھی ہی رہتے ہیں یا پھر زکا شرف بازی پلٹ دیں گے یہ وہ بات ہے جو کرگٹ کے حلقوں میں ہر جگہ پر زیر بحث ہے موضوع بحث ہے پاکستان کرگٹ بورڈ کی منجمنٹ کمیٹی کے موجودہ چیئرمن نجم سیٹھی جو کہ پی سیل کے بانی چیئرمن بھی ہیں پی سیل کا آغاز انہوں نے کیا ملک میں بینرکوامک کرگٹ کی واپسی کا سفر ان کے دور میں شروع ہوا اور پھر مرحلہ بار پاکستان میں بینرکوامک کرگٹ واپس آئی اس سے پہلے زکا شرف بھی چیئرمن پاکستان کرگٹ بورڈ رہ چکے ہیں اور اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ دونوں ایک مطلب سے پھر آمنے سامنے ہیں ماضی میں بھی دونوں آمنے سامنے رہی ہیں اور کرگٹ میچ کے ساتھ ساتھ اب اس وقت پی سی پی کے چیئرمن کو اہدے کے لیے بھی میچ بلکل جاری ہے پاکستان پپس پارٹی انہیں اپنا امیدوار نامزد کر چکی ہے پاکستان کرگٹ بورڈ کے چیئرمن کی حیثیت سے اور یہ جو آئی پی سی منسٹر ہیں بین سبائی رابطے کی وزارت کے جو وفاقی وزیر ہیں انہوں نے اب اس کا اظہار کھل کر کر دیا ہے جبکہ زکا شرف بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پپس پارٹی نے انہیں پی سی بی کے چیئرمن کی عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے چونکہ یہ ایک اصول تیہ پایا تھا پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کا کہ جس وزارت جس جماعت کے پاس ہوگی وہاں پر ان کو اپنی تائیناتیوں کا مکمل دور پر اختیار حاصل ہوگا تو پاکستان کرگٹ بورڈ کے چیئرمن کی جو نامزد کی ہے یہ پاکستان پپس پارٹی کا اس معاہدے کے تحت اختیار ہے اصول جو تہہ ہوا تھا اس کے مطابق ہے لیکن پاکستان کرگٹ بورڈ کے چیئرمن کو نامزد کیا مینجمنٹ کمیٹی جب بنائی تو وزیراعظم میاں شہواز شریف صاحب نے نجم سیٹھی کو ان کا چیئرمن بنا دیا گزرشتہ روز بھی یہ ایک ملاقات پاکستان کرگٹ بورڈ کے مینجمنٹ کمیٹی کے موجودہ چیئرمن نجم سیٹھی صاحب کی ہوئی ہے وزیراعظم پاکستان میاں شہواز شریف صاحب سے اور اس کے بعد یہ بھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے نامزد کیا ہے پی سی بی کے چیئرمن کی ایسے سے لیکن ابھی تک اگر آپ زکاہ شف یا پاکستان کرپس پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی چیز حتمی طور پر نہیں کیا جا سکتی کیونکہ دونوں جماعتوں میں ایک اتفاق تھا اصول تھا اور یہ تیہ پایا تھا کہ وہ اس طرح سے مل جو رکل کام کریں گے زکاہ شف پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں اس حوالے سے کچھ کہنا تو قبل اس وقت ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں ملکی سیاسی جماعتیں اس حوالے سے اب سوچ بچار ضرور کر رہی ہیں پی سی بی کے موجودہ چیئرمن نجم سیٹی اس حوالے سے بھی مضبوط امیدوار ہے کہ ان کو نامزد کی ان کی ہو سکتی ہے اور وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مستقل چیئرمن بھی بن سکتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم میاں شہواز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ خواہش رکھتے ہیں کہ نجم سیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کی حیثیت سے کام کرتے رہیں اور پاکستان کرکٹ کو ترپیش مسائل سے نکالنے کے لیے اور جو گزشتہ چار برس میں پاکستان میں بنیادی دھانچے کو تباہ کیا ہے اس کی اثر نو بحالی کے لیے اور ملکی کرکٹ کو اروج پر لے جانے کے لیے ان کی خواہش ہے کہ نجم سیٹی اس کام کو جاری رکھیں اور ذرائع یہ بھی کہیں کہیں بتاتے ضرور ہیں کہ اس نامزدگی کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز اور وزیراعظم میاں شہواز شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور کسی حد تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے اور پی سی بی کے چیئرمن کی ایسے سے نجم سیٹی ہی کام جاری رکھیں گے لیکن دوسری طرف زکا شف بھی دوڑ میں پورے طریقے سے شامل ہیں آئی پی سی منسٹر بھی ان کا بہت ساتھ دے رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ میچ اس مطبع فتح کون اس میں حاصل کرتا ہے